تراویہ یاد رکھیں کہ بیس رکت تراویہ رمضان کی تمام راتوں میں ہر آقل بالغ مسلمان مرد و عورت کا عدہ کرنا سنت معقدہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی تمام راتوں میں تراویہ پڑھنی ہوگی آخر تک نمبر دو آقل بالغ مسلمان مرد و عورت دونوں کو عدہ کرنی ہے نمبر تین سنت معقدہ اور نمبر چار بیس رکت تراویہ ہے اس میں مزید کلام کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آئیں گے سلام علیکم دو تین باتیں مزید تراویہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ تراویہ سنت معقدہ ہے بیس رکت ہے رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہوگی ہر آقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت معقدہ ہوتی ہے لہذا اس سے کئی باتوں کا جواب ہو گیا کہ بعض لوگ پانچ روزہ تراویہ دس روزہ تراویہ آج کل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں تراویہ معاف ہو گئی جب انہیں کہیں کہ تراویہ پڑھیں کہتے ہیں ہم نے تو پورا قرآن سن لیا ہے یاد رکھیں کہ جہاں باقاعدہ امام مقرر کر کے جماعت ہو وہاں پر ایک قرآن کا ختم بھی سنت معقدہ ہے اور بیس رکت تراویہ رمضان کی تمام راتوں میں بھی سنت معقدہ ہے اگر آپ نے پانچ دن میں یا دس روزہ یا آٹھ روزہ تراویہ پڑھ بھی لی ہے تو قرآن سننے کی سنت تو آپ نے پوری کر لی ہے لیکن جو تراویہ بیس رکت پڑھنی تھی رمضان کی تمام راتوں میں وہ سنت کون پوری کرے گا تو یہ بڑی ختمناک صورتحال ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا اب ہم پر تراویہ معاف ہو گئی ہے اور وہ ادا نہیں کرتے ہیں گناہگار ہوں گے اس طرح پنا چلا کہ خواتین کے لیے سنت معقدہ ہے یہ صرف مردوں کی نماز نہیں ہے بلکہ بہنیں بھی اپنے گھر میں بیس رکت تراویہ باقاعدہ صورتوں سے پڑھیں گی چھوڑی چھوڑی صورتوں کے ذریعے پوری کرلن میں ترتیب ضروری نہیں ہے تب ہر رکت میں ایک دفعہ الہم شریف اور صورہ اخلاص پڑھ لیں تمام رکتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل کامل و اکمل نماز ہوگی اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ تراویہ کے جماعت سنت معقدہ علالکفایہ ہے یعنی اگر محلے میں سے چند لوگ بھی مسجد میں آگئے جماعت قائم کر لی تو کافی ہے تمام کار مسجد میں آنا یا جماعت قائم کرنا لازم نہیں ہے لیکن میں یہ کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں بس حکم بیان کرنا مقصود ہے افضل یہی ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائیں باقیرہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں لیکن اگر بالفرز کوئی سستی کرتا ہے کسی دن جماعت کے لیے نہیں آتا اور وہ گھر میں نماز پڑھ دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ تراویہ کے جماعت سنت معقدہ تو ہے لیکن علالکفایہ علالکفایہ وہی عبادت ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے طرف سے اگر ان لوگوں میں سے چند لوگ بھی عدا کر لیں تو سب کے سب بری و زمبہ ہو جاتے ہیں